زبردست زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں مورکوں میں اور نہ صرف جھٹکے محسوس کیے گئے ایک بڑی تباہی سامنے آئی ہے مورکوں میں اب تک 296 لوگوں کی موت ہو گئی ہے زلزلے کی شدت 7.1 ماپی گئی ہے اور اس وجہ سے تصویر آپ دیکھئے کہ امارتے کی صحیح سے یہاں ڈھہتی ہوئی نظر آئی کتنا زبردست یہ زلزلہ ہے 7.1 زلزلے کی شدت رہی اور حاصل میں اب تک 296 لوگوں کی موت ہو گئی ہے زبردست زلزلے سے مورکوں میں تباہی کا منظر سامنے آ رہا ہے مورکوں کی کئی امارتے زمیدوس ہو گئی ہیں حاصل پر پیمودی نے بھی افسوس ظاہر کیا ہے اور ہر ممکین مدد دینے کا اعلان بھی کیا ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت کی تصویریں ہیں جب مورکوں کے اندر زبردست زلزلہ آیا زلزلے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائی ہے کہ جو امارت ہے کس طریقے سے یہ ہلتی ہوئی نظر آئی اور کئی امارتیں زمیدوس ہو چکی ہیں 296 لوگوں کی اب تک ہلاکت کی خبر افسوسناک یہ واقعہ افسوسناک یہ حاصل مورکوں میں زلزلے کی شدت 7.1 رکٹر اسکیل پر ماپی گئی ہے خطرناک یہ زلزلہ آیا ہے پورا مورک کو اس وقت زلزلے کی چپیٹ میں نظر آ رہا ہے 296 لوگوں کے اب تک موت واقع ہو چکی ہے یہ ایک اوفیشیل آکڑا ہے ایک نمبر ہے اور جیسے جیسے ہی ارسکی آپریشن کو انجام دیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ آکڑا بڑھے لیکن فیلحال جو آکڑا سامنے آیا ہے وہ پریشان کرنے والا ہے مورکوں میں زبردست تباہی کا منظر سامنے آیا ہے یہ ایک تصویر اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب زلزلہ مورکوں میں آیا تو کیا عالم رہا ہوگا پورا مورک کو تھررا گیا ہے زلزلے کی شدت سے 296 لوگوں کی اب تک موت واقع ہو چکی ہے ان حلاقت پر وزیراعظم ناریندر مودی نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے اور ہر ممکن مدد دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے ایک طرف جہاں جی ٹونٹی سمیٹ دلی میں چل رہا ہے تو دوسری طرف وہ مورکوں میں یہ تباہی کا منظر سامنے آیا زلزلے کی وجہ سے جہاں 296 لوگوں کی موت اب تک واقع ہو چکی ہے رس کی آپریشن انجام دیا جا رہا ہے کئی امارتیں زمیدوس ہو چکی ہیں لوگوں کو امارتوں کے نیچے ملوے کے نیچے کچھ لوگ دبے ہو سکتے ہیں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور ابھی بھی رس کی آپریشن کو انجام دیا جا رہا ہے آج کی صبح مورکوں کے لیے بہت بری ثابت ہوئی دردناک یہ صبح ثابت ہوئی ہے کیونکہ مورکوں میں آپ زلزلے کے نہ صرف جھٹکے محسوس کیے گئے بلکہ زلزلے سے پورا مورک کو تھرہ گیا ہے سات آشاریہ ایک رکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت کو ماپا گیا ہے اور اب تک موت کا جو آکڑا ہے وہ پریشان کرنے والا ہے 296 لوگوں کی موت ہو چکی ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے جی ٹوئنٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اپنے خطاب کی شروعات اسی موضوع سے کی جو مورکوں کے اندر حاصل ہوا ہے اس پر افسوس ظاہر کیا اور ساتھی ساتھ ہر ممکن مدد دینے کا بھی اعلان کیا ہے مورکوں کے لیے جہاں پوری دنیا میں دعائی کی جا رہی ہیں ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کی لوگ اپنی جان بچانے کیلئے سیف جگہ پر بھاگتے ہوئے یہ اس وقت کی تصویریں ہیں نظر آ رہے ہیں جب زلزلہ آیا تھا سات اشاریہ چھے ریکٹر سکیل پر اس کی شدت ناپی گئی ہے اس سے پہلے ترکیہ کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں جب وہاں پر زلزلہ آیا تو پورا ترکیہ ایک طریقے سے پلٹتا ہوا نظر آیا تھا کئی امارتیں زمیدوست ہو گئی تھی سیکٹر لوگوں کی موت ہوئی تھی اور اب مورکوں میں اس طرح کا زلزلہ اس طرح کا حادثہ پیش آیا ہے لگتار اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہی ہیں ایک طرف جہاں جی ٹونٹی سمیٹ چل رہا ہے پوری دنیا کی نظر سمیٹ کے اوپر بنی ہوئی ہے تو دوسری طرف مورکوں میں یہ دردناک خاصہ پیش آیا ہے مورکوں میں دو سو چھانوے لوگوں کی ہلاکت اب تک واقع ہو چکی ہے ساتھی ساتھ لوگوں کو رسکیو کرنے کا کام بھی جاری ہے ترکیہ میں جب زلزلہ آیا تھا بھاری تباہی ہوئی تھی سیکٹر لوگوں کی موت ہوئی تھی اس وقت ہندوستان کی طرح سے اپریشن دوست کو انجام دیا گیا تھا ہمارے انڈی آر ایف اسٹی ایف کی جوان وہاں گئے تھے اور اپریشن چلایا تھا اس کی اپریشن میں مدد کی گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر سہولیات بھی اور بھی مدد فرہام ترکیہ کو کرائی گئی تھی اور اب مورکوں کے لحاظ سے بھی وسیر اعظم ناریندر موڈی نے کہا ہے کہ جو پاسیبل ہوگا جو ممکن ہوگا مورکوں کی مدد کی جائے گی اور یہ تصویریں مورکوں کی پریشان کرنے والی زلزلے کی 7.1 شدہ تریکٹر اسکیل پر زلزلے کی ماپی گئی 296 لوگوں کے اب تک موت